سلامت علی خانم پتہ فیجیے سال سواب در ہمارے جو کو آج میڈیکل کیمپ لگائیں کیوں تاریخ ہوگا دسو ہی ہے ہر سالہ سالہ گائیں دا ہوں میڈیکل کیمپ جو مقصد یہ ہے تو خیر خیرات بھی تھی دیا پر میڈیکل کیمپ لگائیں ساں کافی مانو ہیں جو کہ بیمار ہیں لاچار ہیں وہ شہران تیں پوچی کونتا سگن ہوتے وہ تمام دیکھے فیسیلیٹیز ہیں وہ سپیشلیسٹ ہیں وہ انہوں نے پوچی کونتا سگن انجے کرے وہ مانن جو خرچوں بھی گھنو آچے تو کہ مانو وہ جی بھی کونتا سگن بیمار ہیں یا غریب میسکین ہیں انہوں نے جو لائے تے میڈیکل فری کیمپ لگائیں دا ہوں ہن بیرے ہن کیمپ میں تقریباً پنجوی خوابی ماتھے سپیشلیسٹ جو کہ مختلف شو بند سا تعلق رکھن تھا ڈاکٹر ویہر ہیں تاکہ ان ساں گھروں گھرے جو کہ لیبز میں جو کہ ٹیسٹوں تھی دیو ہیں اوہ سبے ٹیسٹوں لیب جو کہ اوہ کائم کئیا سبے ٹیسٹوں بھی تھی دیو ہیں یہ تے مانن کے فری میں میڈیشن بھی ملندی اساں کے امید دیا ہے ہن کیمپ میں گھرے پانچہزار مانو فائدہ وٹی سے گھنڈ جا دیئی اوہ سوٹوک ادم ہے ان کھاں اللہ جو پانچہ ویہر ہے جو زراہیت تمام گونو بھڑے 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 زراہیت کے نقصان تھیو آنے مال میں ایک بیماری ہے جی بھی ہے لیکے خاص طورتے مال میں مانو آنے داڑا پریشان ہیں انہوں نے ملے ساں جاں ملے آئے لیا ہے اسو انہ جرائے تھت پوہن دیا ہے انہ میں خاص طورتے گل گھوٹو جی بیماری تھی دیا ایچ ایس ویکسین تھی دیا ہے انجھے لائے ایسا تکریباں پہنے دیڑکاں وٹی آناؤس بھی کمی پیا گل گھوٹو جی بیماری تھی دیا ہے انجھے لائے ایسا پیپر چھاپی دیا ہے پمپلیٹ چھاپی دیا ہے وہ بھی مانان میں بھی رہن دا ہوں جے کہ بھاگیا رابطے میں ہی دیا ہے انہوں نے بھی ہوا ہی دیا ہے پر خاص ہوتے جرائے کھاں وٹی آؤں منسٹر چھو آیا پہنے آسان وٹ جے کا بجیٹ ہوں دی انجھے صرف 5%-10% آسان ویکسینیشن تے خرچو کندا آسی یہ 40% آسان وٹ ہوں تھا ماس لیول تے ویکسینیشن کھوں تھا پر کتے کتے یہ تھے تو جرائے مانان وٹ بھی ماری اچھے تھی پو مانو چون تھا جی آسان گھانے ویکسین کرے دیو ادروایز مانان جو اگلو تاس ورات شاید ویکسین کرنسا کو جنور بیمار تھے تو ویکسین کرنسا جنور کے کو چرک تھے تو یا ویکسین کرنسا جنور میں کو پراؤلوم تھے تو جنور کے ویکسین کرنسا کو پراؤلوم کونتو تھے اے جگرہ بہتر انداز میں سائی ٹائم تھے تا ویکسین کے ہو جہاں میں جنور اسٹریس نہ وٹھے تا پو بھلے جنور پریگنٹ ہوجے ان میں بھی کوئی ایشو کونتو تھے